بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیسی شیسی میں ذائقے دار قدو گوشت کی ریسپی کے ساتھ آئیشہ آتھر حاضر ہے ایک کلو قدو ہے آدھا کلو ٹیماتر ایک درمیانے سائز کا بینگن آدھا کلو قوشت پندرہ سے بیس جوے لکسن کے دو درمیانی پیاس دیڑ ٹی سپون نمک دو ٹی سپون مرچ اور ایک چوتھائی چمچ حلدی دو کپ آئیل کے چاہیے آئیل ڈال کے گرم کر لیں گے آج کی یہ ریسپی میری ایک بہت ہی پیاری دوست اور بہت قریبی عزیز کے لیے ہے جو آج کل انگلینڈ میں ہیں اور یہ ریسپی دیکھ کے وہ بہت خوش ہوں گی کیونکہ یہ ان کی فیورٹ سبزی ہے آئیل گرم ہو گیا تو اس میں پیاز ڈال دیئے ہیں لہسن ڈال دیا ہے اور دو ہری مرچیں ڈال دیئے ہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیاز کو ہم نے نہ براؤن کرنا ہے نہ کلر دینا ہے وہ ہلکا سا سوفٹ ہوگا تو اس میں مٹن ڈال دینا ہے اور پیاز اور گوشت کو اکٹھے فرائی کرنا ہے جب بھی گوشت بنائیں اسے پہلے سے فرائی کر لیں تو گوشت کبھی بھی اس کی بوٹیاں ٹوٹ کی علیدہ نہیں ہوتی آدھا کلو ٹماتر ہے جس کا چھلکا میں نے نہیں اتارا اور ایک ٹماتر کے دو دو ٹکڑے کی ہیں کیونکہ مٹن تھوڑا گلنے میں ٹائم زیادہ لیتا ہے تو ٹماتروں نے ویسے ہی اس میں مکس ہو جانا ہے اب باقی سارے مسالے ڈال لیں گے جیسے ڈیٹ ٹی سپون نمک دو ٹی سپون سرک مرچ ایک چھتھائی چمچ حلدی کا اسے مکس کر لیں دیسی شیسی آپ کا اپنا چینل ہے آپ کو ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں گوشت کو تھوڑا بھون لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد سب چیزیں مکس ہو جائیں گی بینگن کا ٹکڑا دیکھئے کتنا موٹا کاٹا ہے اور اس کا چھلکا بھی نہیں اتارا اور اس کا بڑا بہترین ٹیسٹ آتا ہے قدو میں قدو کے بھی موٹے موٹے ٹکڑے کاٹنے ہیں باریک پیس قدو کے نہیں کاٹنے کیونکہ موٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی سبزی جلدی گلتی ہے تین چار منٹ اسے اور بھون لینا ہے اور پھر پانچ سے چھے گلاس پانی گرم کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اور درمیانی آنچ کر دینا ہے یہ چار سے پانچ گلاس پانی ڈال دی ہے اور اس سے اب پکنا رکھتی ہے یہ دیکھئے قدو مکس ہو گیا ہے اور ڈیٹ سے دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈالنے آخر میں اس سے آپ کے سالن میں بہت اچھی شائن آ جاتی ہے ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون پسا دھنیا اور ایک ٹی سپون ہی پسا ہوا زیرا بھی ایٹ کریں گے کچھ ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیں گے اور سب سے خاص چیز جو شاید کوئی قدو میں نہیں ڈالتا ہوگا وہ ہے پودینہ ایک کپ کے قریب پودینہ ہے اور پودینے اور ہرے دھنیے کو دم کے وقت جب ڈالیں اور اس کا بہت ہی شاندار ٹیسٹ آتا ہے یہ لیجئے قردو گوشت تیار ہے اور ساتھ رومالی روٹی ہے اسے کھائیے اور انجوائے کریں اس ریسپی کو بنانے کے بعد مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسی لگیں عائشہ اثر کو اجازت دیجئے اللہ نکے وان